بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹیکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم تاج زریفہام چکو کا تحصیل منجنہ بات آئی کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں جب لوگوں کی کالیں آتی ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا کیا ان کو مسائل ہے کیا کیا ان کو مسائل آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آئی خاص کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے ہے کہ جو لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے پہلے مکمل طور پر ضرور دیکھیں اور اس کے بعد جو ویڈیو آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پہ تمام قسم کے لوگ حضرات کے معاملے میں ایک ایک پروڈیکٹنگ معاملے میں ایک ایک بیماری کے معاملے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر کہ یوٹیوب والے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ضرور ہیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب پر دو قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں آپ نے ذرا غور سے سننا ہے یوٹیوب پر دو قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں اور آگے آپ نے جس پر کرنا ہے ایسی عمل کرنا ہے توجہ دینی ہے ایسی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویڈیو ہوتی ہے یوٹیوب پر پریکٹیکل عمل جو لوگ خیتوں میں خود کرتے ہیں اور اس کے جو ریزالٹ آتے ہیں وہ آپ تک دیتے ہیں اور ایک ہوتی ہے تھیوری تھیوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے صرف انہوں نے پڑھ لیا مکمل طور پر تھیوری پڑھ لی لیٹریچر پڑھا لیٹریچر پڑھنے کے بعد وہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس لائن پر چلنا ہے کیا لائن ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آٹھ داس دن یا بارہ دن ہو جائے تو آپ نے یہ ڈالنا ہے جب پیس پچیس دن کے بعد ہو جائے تو آپ نے یہ تھیلی ڈالنی ہے جب پچاس دن کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے اور جب ساٹھ سا سی نوے دن کے ہو جائے تو اس کو آپ نے یہ زہر دینی ہے دیکھیں وہ ہوتی ہے تھیوری جو کالیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے پچی دن میں ڈالی تھی ایک زہر اور پینتی دن میں جب چیک کیا تو اس میں پھر وہی معاملہ ہے جب پچاس دن میں ہم ہمیں تو کہا گیا ہے کہ آپ پچی دن میں ڈالیں پھر پچاس دن کے بعد ڈالیں تو جب ہم پچاس دن میں درمیان میں جو عماری آتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں تو اس کے لئے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ نے practical جو عمل ہوتا ہے اس کا زیادہ result ہوتے ہیں تھیوری کی نصبہ تھیوری میں تو نہیں پتا ہوتا نا وہاں پر تو ایک accurate اور ایک چیز لکھی جاتی ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک ہوتی تھیوری اور practical تھیوری پر جو عمل کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے پچیس دن میں یہ ڈالنا ہے پچاس دن میں یہ ڈالنا ہے فلان دن میں یہ ڈالنا ہے فلان دن میں یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے آپ یوٹیوب پر کیوں ایسی دیتے ہو سی آپ مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ تھیوری والی ہوتی ہوئے آپ کو ایک ایڈیا دیا جاتا ہے آپ اس پر عمل کرنے لیکن پریکٹریکل عمل جو ہے جس میں پریکٹریکل جو کر کیا جا رہا ہے جو ریزلٹ آ رہے ہیں وہ اس کو زیادہ فالو کرے اور پریکٹریکل جو تھیوری ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلان فلان ایک دو زہروں کو نام بتا دیا جاتا ہے جبکہ ہم پریکٹریکل میں اتنی زیادہ کمپنیاں ہیں اور ان کمپنیوں کے ساتھ ہم کام کسی کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی زہریں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دو تین چار مخصوصی زہریں ہیں آپ نے صرف وہی ڈالنی اس کے بالاوہ کوئی زہر نہیں ڈالنی جب آپ پریکٹریکل عمل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا تب کہ ہمیں کون کون سی زہریں فیدہ دے رہی ہیں تھوری والا عمل الگ ہوتا ہے میں بار پر اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بار بار کالنے آتی ہیں لوگ کہتے ہیں آپ ویڈیو تو میں ہمیں بتا دیتے ہیں یہ فلان دن یہ ڈالنے فلان دن یہ ڈالنے فلان دن یہ ڈالنے تو درمیان میں اگر آجائے اس کو پتا لپیٹ آجائے اس کو سنڈی آجائے اس کو جلساؤ آجائے بلاسٹ آجائے اس کو ببکا آجائے تو اس کے لئے ہمیں کیا کریں ہم نے تو آپ کے کہنے پر یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا اتنے دن ہم تو سکون سے بیٹھ گئے سکون سے نہیں بیٹھنا میں یہ اسی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی دوست ویڈیو والا نراض بھی نہ ہو پریکٹریکل اور تھیوری میں بہت زیادہ فرق ہے جب بھی کوئی بنائے تھیوری کی ویڈیو آ رہی ہیں اخثر آ رہی ہیں جن کا لوگوں کا پریکٹریکل بلکل کونی ہے وہ پڑھتے ہیں لٹریچر پڑھ کر وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا نقصان ہو رہا ہے آپ ان کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کو ایڈیا یہ دیا ہے لیکن آپ اپنی فصل کو موقع پر دیکھتے رہیں اس کے بعد اس میں سپریہ کھا جو بھی عمل ہو وہ آپ کر لیں تو پھر تو ہوگا یہ ٹھیک اگر آپ جو کچھ ویڈیو میں یہ وضاعت نہ ہوئی کہ آپ نے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تو وہ نقصان میں سارے کا سارا نظام جو ہے وہ نقصان میں جائے گا تو میرے مجھے جو کالیں اتنی آئی ہیں میں اس لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہاں اکثر دوست جو ہیں زمیدار وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریہ والے ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ کمپنیاں والے ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ آجاتے ہیں اپنا سعودہ بیچنے کے لیے آجاتے ہیں یہ دکاندار اپنے لوٹ دیکھیں بھئی اگر کمپنی والے لوٹنے والے دکاندار اور جو سیلز فیسر یا ایف ہو آپ کی فیلڈ میں آتا ہے آپ ان سے نہیں لیں گے تو آپ نے سپریہ تو لینا ہے کسی نہ کسی کمپنی سے تو لینا ہے تو وہ بھی تو کمپنی ہے وہ بھی یہ مینڈ کو تھوڑا سا سیٹ کریں جو بھی ہے آپ صرف یہ کر کے کیا آپ نے کہا کمپنی والے لوٹ رہے ہیں فلان لوٹ رہا ہے فلان لوٹ رہا ہے کیا فصل بچ گئی آپ کی نہیں جانا تو ہمیں پھر بھی کمپنی والوں کے پاس پڑا ہے اور انہی سے دعائی لینی ایک سے نہیں لینی تو دوے سے لینی ہے ایک کمپنی سے نہیں لینی دوسری کمپنی سے لینی ہے تیسری سے لینی ہے چوتھی کمپنی سے لینی ہے کسی نہ کسی کمپنی سے تو آپ دعائی ضرور لے کر کر رہے ہیں تو پھر یہ کرنے سے آپ کی کیا دیئے بچ جائیں کہ آپ بیماریوں سے نہیں نہیں ایسا نہ کریں جتنی توجہ آپ کمپنی کو کسی کو سپریہ والوں کو ڈسکس کرتے ہیں نا اس پر ٹیمز آیا کرتے ہیں بہترین ٹیم ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں جائیں اپنی فیلڈ میں بلائیں کسی کمپنی کو بلائیں کسی میکمہ ذرات کو بلائیں کسی مہرین کو بلائیں نہیں تو وہاں سے جو پتے اخار کر فوری طور پر لے جائیں کسی مہرین کے پاس ان کو کہیں اس کو یہ پرابلم ہے اس کی دعائی دو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ دیں اس دیکھیں اس کو آیا ہوا ہے ایسی یہ جلساؤ آیا ہوا ہے اگر آپ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے کپر آکسی کلو رائیڈ کر دیں تو کچھ دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کپر ہی ریکمینڈ کرو ہمیں کپر ہی دینا نہیں بھائی میرے دیکھیں اس کے ساتھ ہو اور اس کے علاوہ جتنی فنجی سیڈ دعائی عدویات ہیں وہ تقریباً آل رونڈر ہیں کسی دکاندار کے پاس جائیں ان کو کوئی یہ یہ مسئلہ ہے اگر وہ فنجی سیڈ یہ نہیں کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو کپر ہی چاہیے کپر کے علاوہ ہم نے نہیں کرنا نہیں وہ جو کر رہے ہیں کمپنیاں بنا رہی ہیں دکاندار بیٹھے ہیں ان کے پاس صبح سے لے کر شام تک زمیدار جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پتہ ان کی ہوتا ہے کہ باہر کیا معاملہ چال رہا ہے کیا ڈسکیشن ہو رہی ہے فصل میں کیا نقصان ہو رہا ہے اب کیا پرابلم آیا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ کس کو پتہ ہے میکمہ ذرات کو کمپنی والوں کو سیلز فیسر کو ایفو کو دکاندار کو کہ آپ یہ مہینہ ہے یہ چال رہا ہے اس میں سب سے زیادہ باہر کیا ہے بلاسٹ کونسی آئی ہوئی ہے سنڈی کونسی آئی ہے پتل پیٹ کتنی آئی ہوئی ہے اب کیا پرابلم ہے تو یہ ساری چیزیں جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک فیلڈ میں رہنا ہوتا ہے ان پر دوجہ زیادہ دیں اور ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں بیٹھ کر یا تھیوری کے ذریعے سے یا لٹریچر کو میں پڑھ کر مطالعہ کیا اس کے حساب سے میں نے ویڈیو بنا دی آپ اس کو فالو کریں گے نہیں نہیں آپ فالو کریں وہ ان کو ضرور کہیں وہ بھی کریں آپ کو ایڈیا دے رہے ہیں ایک نظریہ دے رہے ہیں لیکن جو موقع پر فیلڈ میں اس کے بارے میں بتائیں ان کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دیکھیں اس سال جو دھان پر اتنی سنڈی آئی پتہ لپیٹ سنڈی آئی دانے دار سنڈی آئی اکثر کہتے ہیں ہماری ہے ہم نے ایک تھیلی ڈلوانی ہے دو سپریہ کرانے ہیں بلکل کوئی ضرورت نہیں تو ان کو کیوں دو تین تین تھیلیاں انہوں نے ڈالی کیوں انہوں نے چار چار پانچ پانچ سپریہ کیے کیوں انہوں نے یا میں نے اس کے سپریہ کیے کیوں وہ فولی ارخادوں کے سپریہ کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کس پر جاتی ہیں یہ ذمہ دار نے اپنا منٹ چینج کرنا ہے ویڈیو بنانے والے نے تو ویڈیو بنا دینی ہے اس کا کام نہیں ہے یہ کرنا اپنے خود ہے تو میری یہی ہے دیکھیں میں نے جو یہ یہ میری فصل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھایا ہے اور میں کہوں کہ نہیں میں نے تو صرف کپر ہی کرنا اس کے علاوہ نہیں کرنا میرے پاس پروڈیکٹ جو میں کر رہا ہوں میں نے کل دو دن میں کیا ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کے ریزالٹ آئے ہوئے ہیں اس میں مختلف قسم کی کچھ عدویات ہیں میں نے یہ لے کر آیا ہوں ساتھ یہ ایک ہے زیل یہ چاہ کسی کمپنی کیوں میں کمپنی کا نہیں کہوں گا کہ میں یہاں پر کمپنی کا نام ہے میں کمپنی پر ہاتھ رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ زیل ایک ایسا پروڈیکٹ ہے اس میں پولیس سکرائیڈ ایک ایسا ہارمون ہے کہ جو اس کو جانتے ہیں وہ مہرین ہی جانتے ہیں جب آپ فصل پر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسی سے جو یہ جلساؤ والا دانے دار چمک ہے اور اس میں جو آ رہا ہے یہ تقریباً سب کو یہ ایس نے کنٹرول کیا کیا میں کہوں کہ نہیں میں نے وہ کرنا ہے نہیں اگر یہ نہیں آپ کے پاس ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک میں نے یہ کیا ایزی ڈکس کے نام پر ہے یہ کمپنی کسی کا بھی ہو اس میں کون کون سی زہریں ہیں بلکل سادہ تھی جو عام چال رہی ہیں وہ بھی کنٹرول کر رہی ہیں اگر اچھی زہر ہو نا اس میں ایزاکسٹرابن پلس ڈائی فینہ کونہ زول یہ دو زہریں چال رہی ہیں اور اس نے یہ بھی کر رہے یہ بھی کسی جگہ پر کیا ہے اور یہ بھی دونوں کی ہے لیکن میں ان کسی کی مشہوری نہیں کر رہا ہوں آپ نے جو آپ کے قریب بھی ہے اس کے پاس جس کمپنی کا مال ہے ان کو اپنا مسئلہ بتائیں سب سے پہلے ہے کہ جب بھی آپ لینے جائیں تو ان کو کہیں آئیں ہماری فیلڈ چیک کریں اپنا آدمی بھیجیں پہلے نمبر پر ہماری فیلڈ چیک کریں چیک کرنے کے بعد آپ اس میں سپریکر آ دیں آپ کے پاس چاہے کپر آکسی کلو رائیڈ ہے یا باقی زہریں ہیں یا کوئی بھی زہر ہے اس کو سپریکر ہے جب فیلڈ فیسر آپ کی فصل میں جائے گا سیل فیسر آپ کی فصل میں جائے گا اس کو حقیقت بتا چلے گی کہ اس میں کون کون سی زہریں ہیں اس میں کون کون سا مینے سپریکر آنا ہے تو پھر آپ کو فیدہ ہوگا دو طرح کی میں پھر کہہ رہا ہوں دو طرح کی ویڈیویں ایک تھیوری پر ہے ایک پریکٹیکل پر ہے تھیوری والی صرف آپ کو نظریہ دے سکتا ہے ایڈیا دے سکتا ہے کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے جو پریکٹیکل عمل ہے وہ ہے ریزالٹ کے آپ نے وہ دونوں کو فالو کرنا ہے لیکن ریزالٹ والے کو سب سے زیادہ فالو کرنا ہے ریزالٹ کیسے آپ لے سکتے ہیں جب تک آپ کی فیلڈ میں سیل فیسر یا ایفو نہیں آئے گا یا محکمہ ذرات والے نہیں آئیں گے آپ صحیح ریزالٹ نہیں لیں گے جب آپ کر لیں گے اپنا سپریک کریں گے آپ کو ریزالٹ ملے گا اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ زہریں تو سب ہی کام کرنے والی ہیں صرف کروانے کا طریقہ ہمیں آ جائے تو یہ ملومات تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو فیر دوں گا